بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز میں ہوں استعاق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میسٹر فائد الیکٹک بیرا یوٹیوب چینل تو پیارے دوستو آج کی جو ویڈیو ہے سمپلی آج ہم آپ کو رننگ کپیسٹر جو موٹر سنگل فیس کو لگتا ہے اس کے بارے میں سمجھائیں گے کہ ٹو ایچ پی سنگل فیس موٹر کو رننگ کپیسٹر کس طریقے سے لگانے ہیں اور اس کی وائر کس طریقے سے آپ نے باہر نکالنی ہوتی ہے تو یہ موٹر شارٹ تھی ہے الحمدللہ ایک سیٹ ہم نے نکالا اور اس کو کلیر کر لیا ابھی اس کے کنیکشن آپ کو سمجھاتا ہوں رننگ کپیسٹر کے تو یہاں پہ آپ یہ دو وائریں دیکھ رہے ہیں ایک رننگ کپیسٹر کی ہے اور ایک سٹارٹنگ کی تو اس طریقے سے یہ کنیکشن بوکس سے ادھر جو کپیسٹر والا بوکس ہوتا ہے وہاں پہ یہ دو وائریں نکالے گئے ہیں اگر دونوں سٹارٹنگ کپیسٹر لگانے ہوتے ہیں تو پھر بھی یہ دو وائریں جو ہے وہ ہمارے کام آئیں گی تو یہاں پہ سمپلی یہ دونوں جوائنٹ ہوتی ہیں ایک ساتھ یہ رننگ جو وینڈنگ والی ہوتی ہے ایک سائٹ پہ یہ دونوں وائریں لگ جاتی ہیں اور ایک سائٹ پہ جو سٹارٹنگ والی وائر وینڈنگ والی ہوتی ہے وہ رننگ کے ساتھ ٹیچ ہوتی ہے اس طریقے سے جو کنیکشن بوکس ہے وہاں پہ کنیکشن ہوتے ہیں تو آگے آپ کو رننگ کپیسٹر کی جو وائر ہے وہ آپ کو سمپلی سے طریقے سے سمجھا دوں گا تاکہ آپ باس آنے جو وہ خود رننگ کپیسٹر کی وائر نکال سنگے اگر آپ کو اس کے بارے میں کوئی نالج نہیں ہے تو یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ وینڈنگ جو سٹارٹنگ کی وینڈنگ کی ہے ہم نے اس کی وائر آپ نے ایک لینی ہے اس کے ساتھ آپ نے زافی وائر لینی ہے 21 نمبر کی تو اس طریقے سے اس کے ساتھ آپ نے جوائنٹ کر دینی ہے یہ دونوں وائریں جو آپ اگر آپ یہاں بھی جوائنٹ کر سکتے ہیں یا آپ چیک کر سکتے ہیں اس جگہ پہ بھی جوائنٹ کر سکتے ہیں تو اگر نہیں کرنی تو آپ یہ سمپلی دونوں وائریں جو آپ کلاچ پلیٹ کے ایک سائٹ پہ لگا سکتے ہیں تو یہ ہو جائے گی ہماری رننگ کپیسٹر کی وائر تو سٹارٹنگ والی جو وائر ہے وہ کلاچ پلیٹ کے ساتھ آپ نے دوسری وائر جو لگانی ہوتی ہے وہ سٹارٹنگ کپیسٹر کو لگے گی تو اس طریقے سے رننگ اور سٹارٹنگ کپیسٹر کے کنیکشن مکمل ہو جائیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ہم نے ایک وائر نکالی ہے یہ کلاچ پلیٹ کے ساتھ لگ جائے گی اس طریقے سے ایک یہ وائر اور ایک یہ جو وینڈنگ والی وائر ہے یہ کلاچ پلیٹ کے ساتھ دونوں ٹیچ ہو جائیں گی ایک جو وینڈنگ والی وائر کے ساتھ ہم نے لگائی ہے وہ رننگ کپیسٹر کو لگ جائے گی اور دو وائریں جو ہم نے کنیکشن بوکس سے لی ہیں پہلے آپ کو بتایا وہ ایک رننگ کی اور ایک سٹارٹنگ کی کپیسٹر دونوں میں سے آپ کوئی بھی لگا سکتے ہیں تو اس میں ہم نے پچیس یو ایف کا کپیسٹر انسٹال کیا ہے یہ آپ چیک کار سکتے ہیں یہ دونوں وائریں جو آپ کو پہلے دکھائی ہیں اور دوسری سیٹ پہ یہ ہمارا جو وہ سٹارٹنگ کپیسٹر ہے یہاں پہ آپ چیک کار سکتے ہیں یہ دو ہز پاور کا کپیسٹر ہم نے اس میں انسٹال کیا ہے تو آپ کے خیال میں ہوگا کہ یہ پین والا کپیسٹر نہیں ہے یہ وائر والا کپیسٹر ہے سٹارڈنگ کا بہت اچھا ہے یہ کپیسٹر چلتا ہے اس کے علاوہ یہ پچیس یو ایف کا ہم نے جو فیوجی کا کپیسٹر لگایا ہے اس کو تو یہ کنیکشن ہے سیمپل اس کے رننگ اور سٹارڈنگ کپیسٹر انسٹال کرنے کے امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کے بارے میں کافی کچھ جوابو